بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹوائے سینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی کٹلیس کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ہم اسے گھر پر تیار کریں گے آلو کے کٹلیس ہیں تو ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اسی کے ساتھ چینل پر نہیں ہے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ترندی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر ہم نے مزدار سے کٹلی میں کٹلیس پڑھنے کے لئے اُبلے ہوئے آلو لیں گے ہیں یعنی ہم نے آلو کو بوائل کر لیا تھا یہاں پر میں قدو کش استعمال کر رہی ہوں اور آپ ایسے بھی آلو کو معش کر سکتے ہیں اور میں اس طرح سے آلو کو قدو کش کر لوں گی تو یہاں پر قدو کش میں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ کہ اس اگزم کے کوئی گھٹویاں باقی نہ رہیں آپ ایسے بھی معش کر سکتے ہیں یہاں پر میں سارے جو آلو ہیں ان کو قدو کش کر لیا ہے یہاں پر میں نے تین بڑے سائز کے آ سارے جوالوں ہیں اچھی طرح سے میں نے انہیں قدوکش کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے آلوں کو میں نے قدوکش کر لیا ہے اب یہ ایزیلی میں شچائیں گے کسی ایک سن کی اس میں کوئی گھٹلیاں واقعی نہیں رہیں گی تو اب اس میں جائیں گے کچھ مثالیں ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرچ اور ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال میرچ آپ نے سارے مثالیں غور سے دیکھتے ہیں ویڈیو کو بیگل بھی سکپ نہیں کرنا تو اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے 1.5chnitt مسال leggings ویڈیو ہقول Witch 1.5 گرم مسالہ اور اس میں جائے گا ٹوٹل بل سپون نمک کا آپ ہم اس بھی ضرورت بھی نمک ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے مثالیں یہاں پر ایڈ کر دیا ہیں اور اب اس میں ایک میں مسالہ جائے گا آپ نے ویڈیو کو بہت کل بھی سکپ نہیں کرنا تو یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم اس میں ایڈ کر رہی ہیں چارٹ مسالہ 3 ٹیبل سپون ہیں تو یہاں پر میں نے چارٹ مسائلہ اس میں اٹ کر دیا ہے اور اب یہاں پر ہمیں اٹ کریں گے یہاں پر میں نے کچھ گاجری لی ہیں اور ساتھ میں نے یہ پیاز لی ہے اس طرح سے آپ نے چوب کر لینا ہے باریک پینے سے چوب کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے گاجری کو باریک چوب کیا ہے یہ ہمارے پاس ہر دنیاں ہر میر سے ہیں اچھی طرح سے دھوکے اس طرح سے اپنے کاٹ کے اس میں اٹ کر دینی ہے اور جو گاجری ہیں آپ نے زیادہ اٹ نہیں کرنی تھوڑی سی اٹ کرنی ہے تو یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے لیمو لیا ہے بڑے سائز کا وہ ہم اچھی طرح سے نچوڑ کے اس میں ایڈ کر دیں گے جوسی لیمو آپ نے استعمال کرنا ہے بڑے سائز کا لیمو لیا ہے اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے اس میں ایڈ کر دیں گے تو غور سے دیکھئے گا بہت ہی اہم چیزیں اس میں جانے والی ہیں اور بہت ہی منزدار بہت ہی ٹیسٹی ہمارے کا ٹلس سیار ہونے والے ہیں تو یہاں پر ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے میش کر لیں گے اور اس کا ہم ایک میکچر تیار کر لیں گے جس سے ہم مجدار سے کٹلس بنائیں گے اور یہ جو کٹلس ہیں یہ سب کو پسند آنے والے ہیں آپ یہ کٹلس بنائیں آپ کے بچے سکول جاتے ہیں یا آپ کے گھرگیس قسم کی دعوت ہوتی ہے رمضان سپیشل عید پر کچھ بھی ایسا ہے جو آپ سپائسی سے پسند کرتے ہیں یا آپ جنگ فوڈ پسند کرتے ہیں تو آپ یہ بنائیں انشاءاللہ سب کو بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ ریسپی تو ویسے بھی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ بچوں کے فیورٹ ہے آپ ایک مرتبہ ریسپی بنائیں انشاءاللہ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو اس کا ہم نے میکچر تیار کر لیا ہے اب آپ نے ہاتھوں پر آئل لگا دینا ہے اور یہاں پر اس طرح سے آپ نے گول کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ گول ٹکے بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی شیپ کے آپ کٹلس بینا سکتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ صرف بتانے کے لیے بنائی ہے اس طرح سے گول اور باقی میں دوسرے سائز کے بنا لوں گی تو یہاں پر میں نے آپ کو صرف یہ ایک بتایا ہے کہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو میں اس شیپ کے بنا رہی ہوں مجھے اس شیپ کے کٹلس پسند ہے تو آپ کسی بھی شیپ کے بنا سکتے ہیں بہت ہی مجزدار تیار ہوں گے تو یہاں پر سارے کٹلس میں نے تیار کر لیے ہیں تو آپ انہیں فریز بھی رکھ سکتے ہیں دو سے تین مہینے چل جائیں گے آپ اسے فریز کر کے رکھتے ہیں یہاں پر ہم نے چار انڈے لیے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے ہینڈ بٹر سے پھینٹ لیں گے تو آپ اسے اس طرح سے اچھی طرح سے پھینٹ لیں چار انڈے لیے ہیں تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے پھر ہم نے یہاں پر بریڈ کرمز لیے ہیں اس کی ریسپی میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گی تو یہ ہم نے جو کٹلیس ہیں وہ اس طرح سے انڈے میں ڈپ کرنے ہیں تو آہستگی سے آپ نے ڈیم کرنے ہیں نرم ہاتھوں سے اور اس کے بعد ہم بریڈ کرمز میں اس طرح سے رول کریں گے تاکہ بریڈ کرمز جو ہیں وہ اس کے اوپر لگ جائیں بہت ہی ایزی ہیں بریڈ کرمز بنانا میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گی تو یہاں پر اس طرح سے کر کے آپ نے سارے جو کٹلیس ہیں وہ تیار کر لینے ہیں تو آپ دوسرا جو ہے کٹلیس ہم اٹھائیں گے اس کو بھی ہم اس طرح سے انڈے میں ڈپ کر لیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز اچھی طرح سے لگا لیں گے سارے کٹلیس آپ نے اس طرح سے تیار کر لینے ہیں تو اس کے بعد سارے کٹلیس تیار کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک پین اس میں ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ایت کر دیں گے جو ہم نے سارے کٹلیس تیار کی ہے وہ ہم اس میں ایت کر دیں گے اس ٹائم پہ آپ نے جو فلیم ہے ہے اس کو آپ نے لو رکھنا ہے تو اس کو اتنا تیز نہیں کرنا جب آئل گرم ہو جائے تو آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے یہ ڈالنے کے بعد پھر آپ نے فلیم جو ہے میڈیم کر دینا ہے تو اس کو آپ نے احتیاط سے پکا لینا ہے کٹلس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کٹلس ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو ہم نے اسے پانچ منٹ ایک سائٹ سے اور پانچ منٹ ایک سائٹ سے پکایا ہے تو اس کو ہم نے لو فلیم پر پکایا تھا تو آپ میڈیم فلیم پر بھی پکا سکتے ہیں تو بہت ہی مزدار اس کا کلر آیا ہے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی آلو کی کٹلس ہمارے تیار ہو چکے ہیں آپ کچھ بھی اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کیچپ ساس کچھ بھی بہت ہی مزدار تیار ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو آج کی میری مزدار کٹلس کی ریسپی پسند آئی ہے اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زدہ زدہ شیئر کریں اپنے نشتاروں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ نیکس سویڈیو ملتے ہیں اگلی بیو تک اللہ حافظ